اسلام علیکم دوستو اگر آپ سعودی ارہ میں کام کرتے ہیں تو آپ آج کی اس ویڈیو کو لازمی لازم دیکھتے رہے ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو منسٹری آف لیبل کے ایک ایسے علان کے بارے میں بتاؤں گا جو سعودی ارہ میں موجود تمام گئر ملکیوں کو جانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے بغلا دیسے سیلک کرنے پال یا پھر جس بھی گھنٹے سے آپ ہیں اگر آپ سعودی ارہ میں کام کر رہے ہیں تو آپ آج کی اس ویڈیو کو لازمی لازم دیکھتے رہیں آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کا مقصد یہ ہی ہے یعنی کہ آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے سپیشلی ان لوگوں کو جو سعودی ارہ میں ڈرائیوڑنگ گرہ کرتے ہیں یا پھر جن کے ڈرائیوڑنگ لسنس وغیرہ بنے ہوئے ہیں انہیں بتایا جائے کہ آپ تین سو ریال سے پانچ سو ریال کے جرمانے سے کیسے بچ سکتے ہیں یا پھر سعودی گورنمنٹ نے یعنی کہ منسٹی آف لیبل نے یہ بھی علان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیل بھی ہو اگر آپ اس قانون کی خلافرزی کرتے ہیں تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہی ہے کہ اگر آپ سعودی ارہ میں ڈرائیوڑنگ گرہ کرتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو لازمی لازمی لازم دیتے رہیں یا پھر اگر آپ کا وہی دوست گرہ ڈرائیوڑنگ کرتا ہے تو آپ اس بندے کو اپنے دوست کو اس ویڈیو کا لازمی شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائے لازمی کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ان کر دیں اس سے یہ ہوگا جب بھی میں کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منسٹی آف لیبل نے ایسا کوئن سا لان کر دیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اگر آپ سعودی آر میں کام کرتے ہیں یعنی کہ سپیشلی ڈرائیوڑنگ کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کسی کفیل یا کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں یا پھر اگر آپ خود کی اپنی کاروڑا ڈرائیوڑ کرتے ہیں تو آپ کو جو آپ کا لسنس ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان میں لسنس ہوتا ہے لسنس اس طرح سعودی آر میں بھی ہوتا ہے تو اگر آپ انڈیا یا پاکستان سے سعودی آر میں جاتے ہیں اگر آپ وہاں پر سوڈیر میں اپنا ڈرائیورنگ کا لسنس سے بنوا لیتے ہیں اور وہاں پر جو لسنس ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے لسنس کی اپنی ڈریکشن ہوتی یعنی کہ اپنا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ لسنس بناتے ہیں تو وہاں پر آپ ٹائم میشن ہوتا ہے کہ یہ لسنس یعنی کہ دوزار انیس میں بنا ہے دوزار انہتیس میں جا کر ایکسپائر ہوگا یعنی کہ پانچ پانچ یئر کا یا پھر دس یئر کا گائب ہوگا تو اگر آپ کا لسنس ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر آپ لسنس ابھی بھی کام کرتے ہیں ڈرائیورنگ ہیں یا پھر سوڈیر میں رہتے ہیں اگر آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایکسپائر ہوئے کام تیس دن 60 دن یعنی Smith او طرح ہو جاتے ہیں اگر آپ اسے возможراہ نیưỡیوج نہیں کردے اگر آپ کو کوئیریس آجاتا ہے یا پھر آپ کو کوئی پولس آفیسر روک لیتا ہے اگر آپ کا ولسنس چیک کرتا ہے تو جب وہ بندہ دیکھے گا یعنی کہ آفسر دیکھے گا کہ آپ کا لسنس تو ایکسپائر ہوا ہے یا پھر آپ کا جو ہے افشر اکاؤنٹ ہے وہاں پر بھی آپ کو پتا چل جائے گا تو جب آپ کا لسنس ایکسپائر ہو جائے گا تو سودیہ گورنمنٹ نے یہ علان کیا ہے یعنی کہ منسٹری آف لیبن نے یہ علان کیا ہے جو بندہ ایکسپائر لسنس کے ساتھ گاری ڈرائیو کرتا ہے اسے تین سو ریال سے لے کر پانسو ریال کا جرمانہ دینا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سے بائی چانس مدانہ کریں اگر بائی چانس آپ سے یعنی کہ وہاں پر کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے کوئی حاستہ ہو جاتا ہے یعنی کہ لسنس بھی ایکسپائر ہے تو پھر آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے تو اب میں سیپل الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا جو لسنس کو ایکسپائر ہوئے کو دھومت ہو چکی ہیں اگر آپ نے ابھی تک کبھی اسے رینیو نہیں کروایا تو آپ اسے فوراں رینیو کروا لیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں اگر آپ پھر ڈرائیو کرتے ہوئے پکڑے گے یا پھر کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو تین سو سے پانسو ریال کا جرمانہ فوراں ہو سکتا ہے تو یہ اس کا جو ٹائم ہے یہ ایک مند سے لے کر دو مند کا ہے ٹھیک ہے میں آپ نے آپ کو دو مند کا کا ہے باقی اس سوالے سے اگر کوئی نیو اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا باقی یہ تھی آج کی ویڈیو میٹ کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لے کی ہوگی ویڈیو اچھی لے گے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ساتھ ایبال ایکن کو اٹھ کر دیں اسے یہ ہوگا جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوٹ کر دوں گا تو اس کی انفرمیشن سمجھ پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی اللہ حفیظ